بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام خوشی پوائنٹ کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین اکرام پاکستان اور چین کے درمیان بڑا دفاعی معاہدہ تیپ پاک گیا جس نے بارہ سمیت امریکہ اور اسرائیل کو بڑی پریشانی میں مبتلا کر دیا دوستو چین نے پاکستان سے دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے اس بات کو ثابت کر دیا کہ چین پاکستان کے لیے دوست سے بھی بڑھ کر ہے چین نے پاکستان کی مستقبل کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے پاکستان کو خطرناک ترین ہتیار دینے کا اعلان کر دیا یہ دفاعی معاہدہ آج سے چند ماہ قبل پاکستان کی وزیر خارجہ کی سربرائی میں کیا گیا اور اب اس معاہدے پر عمل درامت بھی ہونے جا رہا ہے اس معاہدے کی وجہ سے مودی سرکار سکت پریشانی میں مبتلا ہے اس معاہدے کے تحت پاکستان کو ملنے والے ہتیاروں کی بات کریں تو چین پاکستان کو مدراف بند اور خطرناک ترین اے ڈیفینس سسٹم کے علاوہ ایم آئی آر وی ٹیکنولوجی کے حمل میزائل بھی دینے چاہ رہا ہے دوستو ویڈیو کی مزید تفصیلات میں جانے سے قبل چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے مہتبانہ گزارش ہے کہ پہلے ہمارے اس یو ٹیوب کے منفرید چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود گینٹی کے نشان پر بھی کلک کر دیں یہ ہماری گوشوں کا صلح ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیر ترکے ضرور دیا کیجئے تو آئیے ناظرین چلتے ہیں آج کے اہم اور دلشاست موضوع کی جانب ناظرین اکرام اس مائدے میں سب سے بڑی اور قابل فخر بات یہ ہے کہ اس مائدے میں پاکستان کے لیے وہ میزائل بھی شامل کیے گئے جس کا سادہ الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ اب تک جتنے بھی میزائل بنائے گئے اس میزائل کو ان سب کی ماں کا درجہ دیا گیا یہ میزائل جو کہ چائنہ کی جانب سے بنایا گیا ناظرین اکرام اس کی صلاحیتوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو اس کو فیلحال دنیا کا کوئی بھی اے ڈیفنس سسٹم روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتا چاہے وہ روس کا بنا ہوا ایس فور ہنڈرڈ ہو یا پھر ایس فائیو ہنڈرڈ اس میزائل کو روکنے کے لیے امریکہ کا پیٹریات میزائل ڈیفنس سسٹم بھی نہ کارا ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ایس فور ہنڈرڈ ایم آئی آر وی ٹیکنولوجی کو نہیں روک سکتا کیونکہ دوستو ایم آئی آر وی ٹیکنولوجی کے حامل میزائل میں ملٹیپل وارہنڈ لگی ہوتے ہیں یہ میزائل اتنے خسرناک ہیں کہ تقریباً ایک سو چالیس میزائل فائر کیے جائیں جو کہ ایم آئی آر وی ٹیکنولوجی کی صلاحیت سے لیسوں اور ہر میزائل اپنے ساتھ چھے وارہنڈ کیری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو پھر دوستو آپ خود ہی انتاظہ لگانے کے ان میزائلوں کا مقابلہ دشمن کا ایک ڈیفنس سسٹم کیسے کر سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ انڈیا کا ایک چینل یہ خود تسلیم کر چکا ہے کہ ہمارے پاس ایسا کوئی بھی ڈیفنس سسٹم موجود نہیں جو کہ اس قسم کے میزائل کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہو ناظرین اکرام پاکستان کے مستقبل کے میزائل کی رینج کتنی ہیں اس کو پاکستان سے کب فائر کیا جائے گا ان تمام باتوں کی تفصیلات میں جانے سے قبل آپ تمام دوستوں سے اتنی سی گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو بغیر سکیپ کیے آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ لوگوں کو صحیح اور جامع معلومات کا علم ہو سکے ناظرین اکرام یہ ایک ایسا میزائل ہے جس کو دنیا کے تمام تر میزائلوں کی ماہ قرار دیا گیا چائنہ نے اس کو لانچ کر دیا اور اس کو لانچ کرنے کے بعد چائنہ کی طرف سے پہلی بار یہ اعلان کیا گیا کہ دنیا میں موجود جتنے بھی اینٹی بلیسٹک میزائل ڈیفینس سسٹم موجود ہیں چائنہ نے ان تمام کو نکارہ کر دیا ہے آپ اس بات کو اس میزائل کے نام سے بھی سمجھ سکتے ہیں ناظرین اکرام بارس میں دوسرے تمام تر ان ممالکین کے پاس اس فور ہنڈرڈ ایڈیفینس سسٹم موجود ہے یہ بات ان پر روزہ روشن کی طرح واضح کر بھی گئی کہ یہ ایڈیفینس سسٹم اس طرح کے میزائل کو روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتے یہ میزائل نہ صرف اپنے ٹارگٹ کو بلکہ اس کے آس پاس کے تقریباً چونسٹھ ہزار مرپا فٹ ایریا کو نستو نابود کر سکتا ہے ناظرین اکرام چائنہ نے اس میزائل کو اس وقت دنیا کے سامنے پیش کیا جب چائنہ اور امریکہ کے درمیان کشید کی انتہا کو پہنچ چکی ہے چائنہ کی افیشلی ویب سائٹ کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ کسی بھی ملک کی سالوں کی محنت کو یہ صرف چند سیکٹ میں ملیا میٹ کر سکتا ہے کیونکہ ان میزائلوں کو سب سے پہلے کسی بھی ملک کے ایئر ڈیفینس سسٹم کو تباہ کرنے کے لئے استعمال کیا جائے گا ناظرین اکرام ان باتوں میں کشائندہ بات یہ ہے کہ اس کو پاکستان کی شان جی آف سیونٹین ٹھنڈر سے بھی لانچ کیا جا سکتا ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس کو جے سیریز کے تمام ائر کرافٹ سے فائر کیا جا سکتا ہے مثلا جے آف سیونٹین ٹھنڈر جے سکسٹین اور جے ٹین بھی اس کو کیری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس میزائل کی رینج آٹھ سو کنو میٹر بتائی گئی ہے ناظرین اکرام اس کے ساتھ ساتھ چائنہ کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ اس میزائل سسٹم کو دنیا کا کوئی بھی اے ڈیفینس سسٹم روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتا دوستو اس میزائل کی رینج ایک ہزار کنو میٹر سے دو ہزار کنو میٹر تک بھی ہو سکتی ہے اس کی رینج کو اس لیے کم رکھا گیا کہ یہ زیادہ سے زیادہ تباہی پھیلات سکے ورنہ جتنی صلاحیتوں کا حامل یہ میزائل ہے تو اس کی رینج کو بھی چائنہ کی جانب سے بڑھا جا سکتا ہے اور اگر دوسری جانب یہ دیکھا جائے کہ پاکستان کے پاس لانگ رینج کی حامل میزائلوں کی کمی نہیں الحمدللہ پاکستان کے پاس ایسے میزائل بھی موجود ہیں کیونکہ اسرائیل تک مار کر سکتے ہیں تو دوستو پھر بھارت کی سکھیت کی مولی ہے اور بھارت تو ہے بھی پاکستان کے نشانے پر ناظرین اکرام اس میزائل کی ایکو ریسی کی بات کریں تو یہ سو فیصد نہ ذہی مذر نانانوے فیصد اس کے لیے عام سی بات ہے کیونکہ اس کو جدید گارڈننگ سسٹم سے بھی لیس کیا گیا یہ میزائل سسٹم پاکستان کو دو ہزار وائس میں ڈلیور کیے جائیں گے اس کے علاوہ بھارت کو ایس فور ہنٹ بھی دو ہزار اکیس کے آخر میں مصول ہوگا اور اس کے فوراں بعد پاکستان کو انشاءاللہ یہ میزائل بھی مل جائے گا کیونکہ دوستو یہ میزائل سسٹم حاصل کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ بھارت کے ایس فور ہنٹ کو نکارہ بنایا جا سکے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ یہ ڈیل تو فائنل ہو چکی ہے اور بہت جال یہ میزائل پاکستان کو ملیں گے اب ناظرین اکرم اگر دوسرے ہتھیاروں کی بات کریں تو دوستو جن کے بارے میں میں نے ویڈیو کے شروع میں ذکر کیا تھا تو دوستو وہ ہتھیار کون سے ہیں اور کب پاکستان کو خفیہ طریقے سے فرہم کیے گئے پیارے دوستو میرے نزدیک ان کو خفیہ طریقے سے پاکستان حاصل کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو پاکستان میں ٹیسٹ کیا جا سکے دوستو یہ ہتھیار کون سے ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست جانتے ہوں کہ دوستو یہ دنیا کا تیسرا بڑا اے ڈیفینس سسٹم ہے یعنی کہ ایف ڈی ٹو تھاوسنڈ جس کو ایچ کیو نائن اے ڈیفینس سسٹم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دوستو یہ اے ڈیفینس سسٹم روز کے ایس فور ہنڈرڈ اور امریکہ کی پیٹری آٹ میزائل سسٹم کے پاس دنیا کا تیسرا جدید ترین اے ڈیفینس سسٹم مانا جاتا ہے دوستو اس کی مکمل ڈیٹیل پر میں پہلے ہی ویڈیو بنا چکا ہوں اگر کوئی دوست ویڈیو دیکھنا چاہتا ہے تو لنک ریجے ڈسکرپین میں مل جائے گا دوستو ابھی تک کی اپ ڈیٹس کے لیے اتنا ہی مجھے ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنی ہوگی ویڈیو اپسان آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے دوستو سی شیئر کیجئے اور نیچے کمیٹ بوکس میں پاک آرمی زندہ پاکستان پاہندہ پاکستان کے ساتھ اپنے گمنام ہیروز کو سلام ضرور کمیٹ کیجئے گا ناظرین اکرام ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نکے پاندھ موسیقی